بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں تمام دوستوں کو یوٹیوب چینل بابر آٹل میں کشاندیت کہتا ہوں دوستو آج کا ہمارا ٹوپی کے کوشٹن انسر پہ ایک ایک سوال اور جواب پہ تو دوستو یہ وہ میرے سوال کٹے گئی ہیں جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال دیں اور گھر پہ ہوں تو وہ لوگوں نے بندے اسٹین پہ اب آٹھ آگست کے بعد پھلے گی کراچی میں اسٹین پہ مکمل لوگ ہو رہے تو میں نے سوچا کہ کوشٹن انسر آپ کا جو سوالوں کا جواب جو ست سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال آتے ہیں ان کا آپ کو جواب دیا جائے تو دوستو کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے تچھے جواب دے سکو جتنا میرے اندر نولیج ہے جتنا میرے پاس نولیج ہے آپ سب دوستوں ساتھ شیئر کر سکو تو دوستو سب سے بہلے جو ہے کہ سر رضا صاحب ہیں ان کا بھائی کا سوال ہے السلام علیکم والیکم سلام میرے پاس سیونٹی سیستی موٹسہ کے لئے اس کا بھی بیل سائٹ مارتا ہے میں نے مکینک کو چیک کروایا ہے تو اس طریقے کا پتہ نہیں تو میرے پاس ایک ویڈیو جو ہے وہ چینل پہ میرے موجود ہے کہ پچھلے بیل جو ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں جھولا اس کو کس طریقے سیٹ کرتے ہیں تو یہ اس کے بارے میں کہ اس طریقے کا مکینک کو بتا نہیں ہے ان بھائی کے مکینک کو جو ہے کیسا رضا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مکینک میرا کہہ رہا ہے کہ تینٹر سے اس کا چمٹا سیدھا کروائیں تو پھر یہ ٹھیک ہوگا اور مجھے ایسا کروانا چاہیے یہاں آپ کا طریقہ استعمال کرنا چاہیے تو ان بھائی کو میں یہی کہوں گا کہ دوست میں نے جتنے بھی ابھی تک جو بھی بھائی کا چمٹا وغیرہ بھی لیجسمنٹ کیا ہے ابھی تک مجھے کوئی بھی کسی بھی کسی بھی شکایت نہیں آئی تینٹر کے پاس آپ چاہتے ہیں وہ چمٹے کا جو ہے دوستو کلر خراب ہو جاتا ہے وہ ہیٹ کرتا ہے گرم کرتا ہے اس کے بعد جب وہ گرم ہو جاتا لویا تو آپ کو پتا ہے پھر وہ نرم ہو جاتا ہے اس کے بعد پائپ لگا کے اس کو علیمیٹ کر دیں تو وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے لیکن اگر یہ والا طریقہ اگر میرا والا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اس میں جو ہے آپ کوئی بھی کسی بھی سائٹ سے کلر کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور بہت جل جو ہے آپ جھولا سیدھا کر سکتے ہیں صرف چار سے پانچ میڈ کے اندر آپ جھولا سیدھا کر سکتے ہیں علیمیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیک سوال ہے جی نیک شوپ کے نام سے یہ بھائی میرے پاس دوزہ تیرہ ون ٹو فائف ہے پیٹرول زیادہ کھاتی ہے پیٹرول مکچر فور ٹائٹ کرتے تو بھی پیٹرول زیادہ کھاتی ہے اگر پیٹرول مکچر لوٹ کر دیتے ہیں تو ریس کم ہو جاتی ہے اس کا مقصد یہ کہ دوست آپ کے جو پیٹرول لیفریج کم کرنے سے بھی زیادہ بائک اگر پیٹرول کھاری ہے تو پھر آپ سلائٹ سے پیٹرول کم کر سکتے ہیں آپ پر جالی لیفریج آپ کا اور کم ہو جائے نیکس سوال ہے شفیق خان السلام علیکم والیکم سلام بھائی اگر پیٹرول کم کر دیں تو اس سے انجن پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا کہ تیل کم جائے اور چلے زیادہ جی دوست بلکل بڑھتا ہے ان بائی سے میں یہ کہوں گا کہ پیٹرول لیفریج زیادہ کم نہ کریں آپ پلک سے چیک کر لیں پلک بھول کے دیکھ لیں اگر اس کے اندر ہلکا سا برون بن ہے تو ٹھیک ہے لال بن ہے تو ٹھیک ہے اگر بلکل بائیٹ پن ہے اس کے اندر تو پیٹرول لیفریج آپ کی بائیگ کا بہت زیادہ کم ہے جس سے بال بھی جو دوستو چل جاتے ہیں رنگوں کو بھی نقصان ہوتا ہے کیونکہ بلکل زیادہ پیٹرول لیفریج کا مہترہ خوشک بائیگ چلنے سے یہ تیر پیٹرول ہے اس کے اندر تھوڑا سی نمی ہوتی ہے بلکل خوشک ہوگا وائٹ پلک نکلے گا تو آپ کو اندر کو نقصان دے سکتا ہے تو تھوڑا سا پیٹرول لیفریج آپ پڑھا دیں لال بن آنا چاہیے پلک کے اندر جو رنے شیک ہوتی ہے برون بن وہ آنا چاہیے بلکل بلک ہوگا تو پیٹرول لیفریج کی بائیگ زیادہ پڑھیں اس کے بعد اسی سے ملتا چلتا پوچھ رہے ہیں پتہ کیسے چلے گا کہ پیٹرول لیفریج کم ہو گیا تو اس بحیث سے میں یہ کہوں گا کہ دوستو پتہ پلک سے بھی چل جاتا ہے جب پھلک کھولیں گے تو پلک اگر بلک ہے تو پیٹرول لیفریج کم نہیں ہوا اگر اس میں برون بن ہے تو پیٹرول لیفریج کم ہو گیا اور اگر پیٹرول لیفریج آپ بائیگ کا سیٹ کر رہے ہیں گھر پہ خود ایک بیچ کا سیٹسٹر پیٹرول لیفریج بائیگ کا کم ہو گیا تو آپ پھر ریس کو تھوڑا سا اور کم کر کے اس کو سیلو میں اجیسمنٹ کر کے سیلو میں بائیگ کو کھڑی کر سکتے اس کے بعد ہیں دوستو ابو بکر صاحب ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام بابر بھائی میرے پاس ہونڈا موڈل انیس سو نفے ہونٹو فائیب بائیگ جو میسنگ بہت زیادہ کر دی ہے کبھی کبھی تو سٹارٹ بھی نہیں ہوتی اور تین سے چار میکینک ہاتھرات سے کام کروا چکا ہوں دو تین ٹھیک چلزی ہے پھر ویسی ہو جاتی ہے تو میں دوستو بائی کو ابو بکر بائی کو یہی کہوں گا موڈل کے ساتھ اگر آپ مجھے یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ نے سیڈی ایم بائیگ کروا دی ہے یہ ابھی تک پائنٹ ہے کیونکہ بیسکلی نائنٹی ون تک مجھو موڈل آئیں یہ پائنٹ موڈل آئیں اور پائنٹ موڈل یہ بھی تنگ کر دیں کیونکہ اب ان کا سمان نہیں ملتا ہے نہ پائنٹ ملتا ہے نہ کٹنسل ملتا ہے اگر ایک پائنٹ موڈل ہے آپ کا تو اس کو جو ہے آپ سیڈی ای کروا دیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بالکل حال ہو جائے گا اور اس کو سیڈی ای کروانے میں دوستو انجین کے اندر کوئی بھی آٹریشن یوں دی یہ واریشن انشاءاللہ یہ کسی سے بنا سکتے ہیں اس طرح کا انشاءاللہ حل ہوچتے ہیں بائک سٹارٹنگ میں بھی اچھ ہوجائے گی اور جو ہیٹ لائٹ بھ nggak موڈل میں دوستو ایک وائل ہوتی ہے اور جو دوسرا موڈل ہے اس کے اندر مکمل ایک اچھا ہوتا ہے کڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کرنٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے بائک کی سٹارٹن بھی اچھی ہو جاتی ہے اور لائٹ اینڈکیٹر ہیٹ لائٹ یہ سب اچھا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے جی حسن شاہ اسلام علیکم والیکم اسلام انجن آئل کا بھی بتا دیں کہ کون سا انجن آئل دالنا چاہیے پہلے میں ہونڈا کا انجن آئل یوز کرتا تھا لیکن پھر ہیولین ڈالوایا ہے اس کے بعد اس کے بائک میں بابریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بائک بھی کم ہو گیا پہلے ہونڈا کا انجن آئل دلکل بہت اچھا چل رہی تھی جہاں تو حسن بھائی سے میں یہی کہوں گا کہ حسن بھائی اور جتنے دوستوں ہیں میرے یہ دیکھنے والے جو میرے سبسکرائبر ہیں یا جو مجھے اس ٹیم پر دیکھ رہے ہیں سب دوستوں کو یہی کہوں گا کہ انجن آئل جو ہے دوستوں وہ ایک رکھیں کوئی بھی انجن آئل رکھیں وہ ایک استعمال کریں اور اوریجنل استعمال کریں کیونکہ مارکٹ کے اندر انجن آئل کی جو کوپیاں بہت زیادہ ہیں چاہے آپ ہونڈا کا کریں ہیولین کا کریں شیل کا کریں کارٹس کا کریں تو کمپنیاں ساری اچھی ہیں لیکن کسی بھی کمپنی کا کریں ایک نمبر آئل استعمال کریں اور دو نمبر آئل سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے آپ نے ایک نمبر آئل اگر دونوں جگہ ایک نمبر آئل استعمال کر رہا ہے لیکن کمپنی کا فرق دے دی ہے یعنی کہ آپ نے جیسے لکھا ہے کہ ہونڈا کا میں انجن آئل استعمال کر دیتا تھا تو ہیپولین کا جب استعمال کیا تو پیک اپ بھی کم ہوگی دوستو ہوتا یہ ہے کہ کیمیکل میں فرق آ جاتا ہے جس کی وجہ سے کلیج پلیٹوں کو رگر لگ جاتی ہے جیسے کہ رنگوں کو کلیج پلیٹوں کو بولوں کو ایک آئل مل لہتا ہے مشٹن کو ایک آئل مل لہتا ہے اس کے بعد اس کے اندر وابریشن اس وقت جاتی ہے کلیج پلیٹوں کو کنا ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وابریشن آ جاتی ہے کیمیکل میں فرق ہوتا ہے ان کے گریڈ ہوتے ہیں آئل میں فرق ہوتا ہے کیمیکل میں فرق ہوتا ہے تو آپ آئل جو ہے وہ ایک استعمال کریں اگر آپ ہیپولینڈا کریں تو ہیپولینڈا کریں جو بھی اوائل استعمال کریں وہ ایک نمبر اوائل استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا یہ وابریشن کا مسئلہ اور جو کلش پیٹریں جو سلیب ہو جاتی ہیں اور جلدی ختم ہو جاتی ہیں یہ مسئلہ آپ کا بالکل حل ہو جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب در کردیں اور آپ کا کوئی بھی کمٹس ہو کافی سارے کمٹس ہیں جو دوستو رہ گئے ہوں گے دوستو ان بھائی کے کمٹس رہ گئے ہیں وہ انبوکس کردیں مجھے کمٹس کردیں انشاءاللہ نیکس اینٹ جو ہے اس کے بھی جواب میں انشاءاللہ اچھے اچھا دینے کی کوشش کروں گا تو ملتے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ